السلام علیکم دوستو اور آج چائنیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر ستائیس کے ساتھ حاضر ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کے لیکچر کو اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے چاو اگر آپ کو یاد ہو تو چاو کو ہم نے ایک لیسن میں پڑھا تھا نی چاو شمامنگز وٹ ایز یور نیم یعنی چاو کا مطلب ہم نے وہاں پڑھا تھا to be called لیکن یہاں پر ہم چاو کا مطلب پڑھنے والے ہیں to teach چائنیز کے اندر دوستو ایک ورڈ کے ایک سے زیادہ meaning بھی ہوتے ہیں لیکن وہ according to scenario ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جو ایک scene چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ اس کا مطلب اس جگہ پر کیا ہے تو چاو کا مطلب یہاں پر ہے to teach پڑھانا چاو وا چاو میں پڑھاتا ہوں وا چاو میں پڑھاتا ہوں اب یہ سے question پوچھتا ہے شئی چاو نی چونگون آپ کو کون چائنیز پڑھاتا ہے شئی ہم نے شئی کا concept پورا دیکھا ہے ایک ویڈیو میں شئی چاو نی چونگون آپ کو چائنیز کون پڑھاتا ہے تو یہ آگے سے reply کرتا ہے لاو شر سیف چاو وا چونگون استاد سیف ہمیں چائنیز پڑھاتا ہے اس کے بعد دوستو چاو شر چاو شر وہی چاو teach والا اس کے آگے ہم نے شر لگا دیا ہے چاو شر چاو شر اس کا مطلب ہے کلاس روم ٹھیک ہے کلاس روم نیدہ چاو شر زائنار where is your classroom آپ کا کلاس روم کہاں ہے اب یہ سے question پوچھتا ہے نیدہ چاو شر یو چیگا رن آپ کی کلاس روم میں کتنے لوگ ہیں اب یہ چیگا کا بھی ہم نے پورا concept ایک ویڈیو میں دیکھا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں یہاں پر نہیں بتانے والا اب یہ answer دیتا ہے وادہ چاو شر یو سنشیرگا رن کتنے 30 بندے ہیں 30 بندے ہیں میرے کلاس روم میں 30 بندے ہیں ٹھیک ہے چاو شر اس کے بعد ہے دوستو ای یوان ای ہم نے پہلے دیکھا تھا ای کا مطلب ہے وان اور یوان دیکھا تھا ہم نے دور جب ان کو کٹھا کر دیا یہ بن گیا ای یوان ای یوان مطلب hospital اس کی example دیکھتے ہیں واشیی ای وان ایم گوئنگ to hospital اس کے بعد ہے ای و سوا ای و سوا ای و سوا کا مطلب ہے clinic اس کی example ہے واز آئے ای و سوا i am at clinic میں clinic پر ہوں اس کے بعد ہے دوستو ای شنگ ای شنگ کہتے ہیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو اسی طرح دوستو ڈاکٹر ہے ڈی کو ہم چائنیز کے اندر ڈے کے طور پر pronounce کرتے ہیں ڈاکٹر ہے نیکس دوستو ہمارے پاس ہے خوشر چائنیز کے اندر ہم ایچ کو خے بھی پڑتے ہیں اور ہے بھی پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا خوشر خوشر شر یہ دیکھیں اس کے ساتھ آر نہیں لگا ہوا لیکن اس میں آوار کی آواز آتی ہے شر کے ساتھ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے تو یہ کہا ہے خوشر خوشر کا مطلب ہے نرس ٹھیک ہے نرس کو کیا کہتے ہیں خوشر واشر خوشر آئیم آ نرس یہ دیکھیں اس کی ایکزیمپل دیکھتے ہیں ایشنگ دا ایوو سوا یو لیاں گا خوشر ڈاکٹر کے کلینک میں یہ دیکھیں ایشنگ دا ایوو سوا ڈاکٹر کا کلینک یو لیاں گا خوشر ڈاکٹر کے کلینک میں دو نرسیز ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کل رات کو میں کلینک گیا تھا لیکن ڈاکٹر کلینک میں نہیں تھے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس دوستو پنگ پنگ کا مطلب ہے بیماری ڈیزیز اس کے بعد ہے پنگلہ پنگلہ کہتے ہیں il کو sick کو پنگ ہوتا ہے بیماری پنگ سے نکلا ہے پنگلہ پنگلہ کا مطلب ہے il sickness وہ پنگلہ میں بیمار ہوں i am sick اس کے بعد دوستو جو ہمارے پاس ہے نا پنگ بیماری بیمار sorry پنگ بیماری اس کے آگے ہم نے لگا دیا run run کہتے ہیں person کو شخص کو تو یہ بن گیا patient پنگرن مطلب patient اسے ہم کیسے بولیں گے پنگرن چائنیز کے اندر b کو ہم p کے طور پر پر پرنانوس کرتے ہیں پنگرن مطلب patient مریض آپ کو کیا بیماری ہے آپ کو کونسی بیماری ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ شمع اس سارے koncept سب پہلے دیکھ چکے ہیں جب آپ نے کسی سے پوچھنا ہو آپ کو کیا بیماری ہے تو آپ کہیں گے نیو شمع پنگ ٹھیک ہے آپ کونسی بیماری رکھتے ہیں یعنی آپ کو کونسی بیماری ہے یہ اس sense میں ہم اسے بولیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور میں آپ کو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بتا دوں کہ آپ نے اگر میرے لیکچرز دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ سٹارٹ کریں یا ایک دو ویڈیو مد دیکھیں آپ سٹارٹ سے جو فرسٹ ویڈیو ہے وہاں سے لے کر اگر اگر اینڈ تک اس کو فولو کریں گے تب ہی آپ لیکچرز کو اپنے کونسیپس کو کلیر کر پائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ڈائریکٹی پندربی ویڈیو چیز جو اس میں اگزیمپل جو میں نے دی ہیں وہ میں نے ان کو اتنا explain نہیں کیا کیونکہ وہ چیزیں میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو دوستو اگر آپ کو پھر بھی اس ویڈیو سے متعلق کوئی question ہے تو آپ comment میں ضرور پوچھئے گا take care Allah fizz like کریے گا share کریے گا اور subscribe کریے گا چینل کو تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے بارے میں پتا چلتا رہے